ہیلو ایبریون اگر آپ نے میرے آگے کے دو ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو آپ کو ضرور سے پتا ہوگا کہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں نے آپ کو آگے کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے ویڈیو میں کیا کیا تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور سے دیکھیں حالانکہ آگے کے دو ویڈیو کے جو ویڈیو سے وہ زیادہ لوگوں نے پسند نہیں کیا ہے لیکن میں نے اس ویڈیو میں promise کیا تھا کہ میں آگے بھی آپ سے یہ سر کے جو vlog ہے village میں ہم نے کیا 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 grass cutting کیا یہ جو سارے چیزیں ہیں تو وہ میں آپ سے share کرنے والی تھی میں نے آپ کو اگلے کی ویڈیو میں کہا تھا اس لئے میں یہ ویڈیو آپ سے share کر رہی ہوں اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو like share اور subscribe ضرور سے کریے گا village میں ہم نے grass cutting کے ساتھ میں اور کیا کیا کام کیا یہ بھی میں آپ سے اس ویڈیو میں ہی share کروں گی تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور سے دیکھیں گیا تو چھلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جیسے کی میں نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ بارش کی وجہ سے ہم grass cutting نہیں کر پائے تو ہمارے دو دن ایسے ہی west گئے تو آج پورا dry ہے آج بلکل ہی بارش ہوئی نہیں ہے تو صبح صبح ہی میرے husband نے آج جو grass cutter ہے اسے clean کرنے لے لیا ہے کیونکہ اب اسے start کرنا ہے تو تھوڑی servicing کرنے پڑتی ہے تو یہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں تو یہ جو سارے servicing ہے وہ میرے husband خود کر لیتے ہیں تو دیکھیں اسے اب چالو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ اس سر سے grass cutting کے لیے اکثر ہم یہ machine use کرتے ہیں تو آپ کو جو آج بجو میں جو سب grass دکھ رہے ہیں تو ہر سال ہم اسی machine سے grass cutting کرتے ہیں تو اب یہ grass cutter شروع ہو چکا ہے تو میرے husband ابھی تھوڑا ملقصی trial کے لیے check کر رہے ہیں کہ یہ برابر working ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے grass cutting کرتے ہیں تو جب یہ grass cutting کے time پہ آپ دیکھیں گے تو یہ پورے یعنی کہ اس کا جو uniform ہوتا ہے گاؤگل ہوتا ہے اور full pant full shirt اس طرح سے آپ کو پہننا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پتر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں grass cutting کے time پہ وہ اڑتے ہیں اور ہمارے اوپر ہمیں لگتے ہیں اس لئے ہم آج و آجو میں بھی کھڑے نہیں رہے سکتے ہیں تو یہ جاست trial تھا اس کے لیے انہوں نے ایسے ہی start کر کے رکھا ہے سب ناشٹہ ماشٹہ کر کے grass cutting کے لیے جائیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ یہ ہمارا ڈاگی ہے حالانکہ یہ original نہیں ہے لیکن آپ کو original جیسا ہی لگے گئے اب یہ دیکھیں پیچھے کے طرف کا میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ سب ladies آ چکے ہیں کام کرنے کے لیے اب یہاں پہ میرے husband ready ہو چکے ہیں grass cutting کے لیے تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو کہا تھا کہ grass cutting کے time پہ اس طرح سے uniform پہنا پڑتا ہے یہ petrol اور oil ہے جو grass cutting کے machine میں لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے husband پوری طرح سے ready ہو چکے ہیں گوگل پہنا ہے ٹوپی اور ساتھ میں یہاں پہ mask بھی انہوں نے لگایا ہے کیونکہ پوری طرح سے انہیں پیک کرینا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ grass cutting کے لیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے grass cutting کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں پیچھے کی طرف آ چکی ہوں تو یہاں پہ اس طرح سے میرے husband grass cutting کر رہے ہیں اکثر ہر سال ہمیں اس طرح سے grass cutting کرتے ہیں ابھی help کے لیے ساتھ میں اور بھی ایک دو لوگ آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرف بھی آگے کی طرف بھی grass cutting شروع ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے آگے گاڑی رکھی تھی اب اسے ہم نے side میں رکھ بھی ہے گاڑی کو کیونکہ یہ پورا ground ابھی clean ہوگا لگتے ہیں اس لئے ہمیں بہت دور کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اس لئے جو گراس کٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی پوری طرح سے پیک ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پورا گراون کلین ہو چکا ہے تو یہ گراون کلین کرنے کے لئے ایک سے دو دن لگے تھے اب یہاں پہ جب یہ سب کام کرنے آتے ہیں کلین کرنے کے لئے یعنی کی گراس کٹنگ کے لئے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو اس طرح سے ہمیں چائے دینا پڑتا ہے تو ابھی میں نے ان کے لئے چائے بنائی ہیں یہاں پہ بینہ دودھ کی لوگ چائے پیتے ہیں لیکن ہم جب مومبائی سے آتے ہیں تو راستے میں سے ہم کچھ ناسٹا اور دودھ لے کے آتے ہیں تب ان کو ہم دودھ والا چاہی دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ سب کے لئے میں چائے بنا کے ریڈی کر رہی ہوں اور ساپ میں اس طرح سے کتنی میں بھر گئے ان کو دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے میں نے کتنی میں ریڈی کر لیا ہے اور جتنے لوگ ہیں اتنے میں نے یہاں پہ گب بھی لے لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہم لب آتے وقت ناسٹا لے کے آئے تھے انہیں دینا ہی پڑتا ہے یہ سب دونوں ٹائم جتنے دن کام کرتے ہیں اتنے دن جب ہم یہاں پہ آتے آئے تو ہمارا یہی روٹین رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سرس میں نے پیک کر لیا ہے اور وہ جہاں پہ ہم دیں گے وہیں پہ لوگ ناسٹا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ان کو دے دیتے ہوں پھر آگے ہم نے کیا 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 وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ناسٹا لے کے یعنی یہ سبی کا جو ناسٹا لیتا ہے وہ لے کے جائیں گے اب یہاں پہ میرا کھانا بن کے لیڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میرا سارا کھانا بنا لیا ہے اب یہ جو آم کا آچار ہے جب ہم گرمیوں میں آتے ہیں تب اس طرح سے ہم ہمارے باگ کا جو آم رہتا ہے وہی توڑ کے ہم آم کا آچار بناتے ہیں اور کچھ آچار ہم موبے لے کے جاتے ہیں اور تھوڑا ایدھر رکھ کے جاتے ہیں تاکہ ہم جب ہی ایدھر آئے تو یہ اس سے ہم استعمال کر پائے اس طرح سے ہمیں کبھی آم کا آچار باہر سے خریدنا نہیں پڑتا ہے ہم گھر پہ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا سب کھانا بھی بن کے لیڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میرا سنگ پہ لیڈی کھانا بنیا ہوا ہے تو یہ ہی ہمارا یہاں کا روتین ہوتا ہے میرے ہسمنٹ بھی ابھی گراس کا ٹنگ کر کے آ چکے ہیں تو اس لئے ہم ابھی کھانا کھائیں گے اور یہاں پہ ایک سے تین جو کام کرنے آتے ہیں وہ لوگ بھی ایک سے تین کھانا کھانے چاہتے ہیں اور تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ شام ہونے تک یہ سارا یہاں پہ گراونٹ کلین ہو چکا ہے تو یہ صرف ابھی صرف آگے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلین ہو چکا ہے اس صرف جو آپ پیڑ پودھے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی سب کلیننگ باقی ہے یہاں پہ اوپر بھی سارے کلیننگ کرنا باقی ہے تو یہ سارا کام کرنے میں ہمیں بہت سے چھ دن لگے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جب ہی انٹری کی تھی ہم نے ہماری گاڑی یہاں سے اندر نہیں تھی تب یہ پورا کیسے تھا اور اب یہ دیکھیں یہ صرف میں نے آپ کو بتایا میرے ہسمن نے پورا گراس کٹنگ چک کر رہے تھے یہ وہ ایریا ہے تو یہ دیکھیں یہ بورا یہاں پہ کلین ہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ایک دم کلین ہو چکا ہے تو چلئیں میں آپ کو تھوڑا آگے بھی دیکھا دیکھتی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سب پیڑ ہے یہاں پہ کچھ ناریل کی پیڑ ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے ناریل کی پیڑ ہے سوپاریک پیڑ ہے اب اس سے ہمیں ناریل نکالنا بھی باقی ہے تو ایک بار جب گراس کٹنگ ہو جائے گا تو ہم باقی کا کام بھی پھر سے آگے شروع کر سکتے ہیں تو ہم نے گراس کٹنگ کے ساتھ میں اور بھی بہت کام کیے ہیں جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہ دیکھئے اب شام ہو چکی ہے چھ بجے سارے لوگ چلے جاتے ہیں کام کر کے تو یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہاں سے ہم نے ہماری گاڑی اندر آئی تھی یہ ایک سے دو دن میں ہم نے کتنا کام کیا یہ دیکھئے یہ پورا جو ہماری گاڑی یہاں سے اندر آئی تھی تب یہ آپ دیکھا ہوگا یہ آگا لاسٹ ویڈیو میں یہ جو پورا گراونڈ کیسا تھا یعنی کہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ گراس سے سکھی گھاس سے کتنا بھرا ہوا تھا یہاں پہ کاٹے اور گھاس کتنے سب اگے ہوئے تھے تو یہ دیکھئے یہ جو ایریا ہے وہ پورا کلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سارے جو گراس اکھٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں انہیں بعد میں جلائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو اوپر کا ایریا ہے وہ ابھی پورا کلین کرنا باکی ہے اس لئے میں ابھی آگے جانے سکتے ہوں وہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ساپ یا ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم زیادہ اندر نہیں جا سکتے ہیں جب یہ کلین ہو جائے گا تب میں آپ کو بتاؤں گی یہ پورا تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا تین ہے تو یہ دیکھیں تو سیکنڈے پہ یہاں پہ سارے جو لیڈیز ہیں جو چھوٹے چھوٹے گراس ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے کٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو مشین سے کٹ کرنے کے بعد میں اس سرے چھوٹے چھوٹے گراس ہوتے ہیں انہیں ہاتھوں سے کلین کیا جانا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ کلین کر رہے ہیں تو سارے جو سکھے ہوئے گراس ہیں وہ ہی کٹھا کریں گے پھر انہیں جنائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ ابھی جنانے شروع کر دیئے یہ گراس تب جہا کہ یہ پورا کمپاؤنڈ کلین ہو جائے گا تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر سال ہم اسی طرح سے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتے ہو یہ ہے ہمارا تلسی کا بھرندہون ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے ابھی نیا لگایا ہے ہم جب آئے تو یہ پورا سکھ چکا تھا تو ہم نے یہ نیا تلسی کا پودا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ تلسی کا پودا ہم نے یہاں سے نکال کے لگایا یہ یہاں پہ یہ جو سارا تلسی کا ہی پودا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پیچھے کی طرف کا یہ کمپاؤن ہے یہ بھی پورا کلین ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جب میں آئی تو یہ پورا یہاں پہ آپ بلکل ہی ہم اینٹر نہیں کر سک رہے تھے ویسی جگہ تھی اس لئے میں نے آپ کو یہاں پہ پہلے کا ویڈیو نہیں بتایا ہے یہ دیکھیں یہ آمکہ پیڑ ہے اس میں بہت ہی اچھے اچھے مہر آئے ہوئے ہیں تو جب یہ اس طرح سے آتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں آم آتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس میں مہر آنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آدھی مہر جو ہے وہ جل چکے ہیں موسم کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ کاجو کے پیڑ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی بہت ہی اچھے اچھے فول آئے ہوئے ہیں اگر اس طرح سے فول آئے تو کاجو بہت ہی اچھے آتے ہیں سیزن میں لیکن سیزن خرب ہونے کی وجہ سے یہ پورا جل جاتے ہیں اور بہت ہی کم سنکھیا میں کاجو ہمیں اتپند ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کاجو کے پیڑ ہے حالانکہ ابھی تو فیلال اس میں بہت ہی اچھے موہر جیسے دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ویدر کھڑا ہوتا ہے ویسے ویسے یہ جل جاتے ہیں یہ دیکھیں اوپر یہ ناریل کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم ناریل نکالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں ناریل کیسے نکالے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ لازٹ ہے آج تو یہاں پہ ابھی گراس کٹنگ کا کام موسٹی ختم ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ جو چائے میں یہاں پہ لیکن جا رہی ہوں تو وہ لوگ کم ہیں اس لئے میں نے کم کونٹیٹی میں آج بنایا ہوا ہے چلیے میں آپ کو آج اندر کے طرف لیکن جاتے دیکھاتی ہوں یہاں پہ بھی کس طرح سے گراس کٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جب ہم سیزن میں واپس آئیں گے گرمیوں کے سیزن میں تو یہ جو آپ پتے دیکھ رہے سکھے ہوئے اسے بھی وہ اٹھا اٹھا کے پورا جلاتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم تھا اس لئے ہم نے صرف جو گراس ہے وہ ہی کٹنگ کر کے رکھا ہے اور یہ سب انہوں نے جلا بھی دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں جگہ پہ آپ کو اسے گراس جلی ہوئی ملے گی تو یہ دیکھیں یہ جو سارے پتے ہیں وہ سکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آگے یہ انہوں نے کچھ کچھ کی دیکھیں چلا کے رکھا ہوں ہے تو جیسے جیسے وہ گراس ہی کٹھا کرتے ہیں ویسے ویسے جلاتے بھی جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جنگل پورا وہ ملاب آپ نکل ہی نہیں سکتے تھے وہاں پہ اسا جنگل تھا انہوں نے پورا گراس کٹنگ سے یہ کلین کر دیا ہے اب میں یہاں پہ ان کو چاہی دینے جا رہی ہوں لیکن راستہ اتنا ڈیفکلٹ ہے کہ اگر آپ ایک دو پر آئے گے تو آپ کو جلدی سے ملے گا ہی نہیں یہ دیکھیں میں کہیں کہیں سے راستہ نکال کے ایسے جا رہی ہوں تو یہ آجو باجو میں آپ دیکھ رہی ہوں کاجو کے کچھ پیڑ ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے راستہ میں تھوڑا ہمیرے سے ادھر ادھر ہو چکی جنگل اب یہ راستہ مجھے ملا ہے تو اب میں یہاں سے سٹریٹ جاؤں گی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سارا جنگل ہے انہوں نے گراس کٹر سے کلین کیا ہوا ہے جو لیڈی ساتھی ہے ہاتھوں سے گراس کٹنگ کرنے وہ جنگلے کی جاڑ نکالتے ہیں وہ یہاں سے وہ بھی پورا کلین کیا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہاں پہ یہ پورا ناریل کا پیڑ ہے تو یہ ہر سال اس طرح سے ہمیں کلین کرنا پڑتا ہے اور اوپر سناریل نہیں کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ یہ سب سامان ہے یعنی آجو پر جو میں ہی یہ لوگ ہے تو یہاں پہ اپنوں کا ناریل رکھوں گی اور یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو پورا کمپاؤن ہے وہ انہوں نے اچھے سی کلین کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پورا کٹنگ کیا ہے انہوں نے اب ہمیں واپس گھر پہ جا رہی ہوں یعنی یہ آپ کو دیکھاتے ہوں دیکھیں یہ ہمارا گھر آ چکا ہے تو یہ دیکھیں واپس میں آ دی یہ یہاں پہ آپ کو دیکھاتے ہوں یہ جو انہوں نے سبیر کے سکھی گاس تھی سکھی گاس کو انہوں نے اچھے سے جھرا لیا ہے جھرا لیا ہے تو سکھی گاس کو اس طرح سے جھرا لیا ہے یہ کمپاؤن جو انہوں نے گراس کٹنگ کیا ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہاں شام کا اس طرح سے پورا گراس کٹنگ کر لیا ہے یہ جو میں آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ہم سبجی ہوگاتے ہیں یہ وہ کمپاؤن ہے تو یہاں پہ آج میرے ہسپن یہ پورا تینک کر رہے یہ گراس تو یہ گراس کٹنگ کا آخری دن ہے اور یہ دیکھیں جو سارے سکھ ہیں ناریل ہے یہ جب ہم مومبئی تھے تب یہاں پہ لوگوں کو بھولنا پڑتا ہے آنکھیں آپ نکال کے رکھو تو انہوں نے سارے ناریل نکال کے رکھے ہیں تو اب یہ ناریل پوری طرح سے سکھ چکے ہیں اب انہیں ہم توڑیں گے ناریل کو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ دیکھیں پورا گراس کٹنگ ہو چکا ہے اب فائنلی میرے ہسپن نے اب یہ جو ہے گراس کٹنگ کے ماشین اسے ہم کلین کرنے لے لیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ سے کلین کریں گے اچھے سے اور پھر اسے ہم رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے اسے اچھے سے واش کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ ایک ماشین اور یہ دوسری ماشینہ بھی کلین ہو رہی ہیں تو اسے اچھے سے کلین کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہم نے جو یہ اسے استعمال کیا ہے اب اسے ہم ڈائریک اگلے سال استعمال کریں گے اس کے لئے ہمیں اسے اچھے سے کلین کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اسے رکھ دیتے ہیں ابھی اچھے سے سکھے گی اس کے بعد ہم اسے اندر رکھ دیں گے تو اس طرح سے ہم ہر سال کرتے ہیں مبی سے آتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم سب کلیننگ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے یہ سب ناریل ہے اس طرح سے توڑتے ہیں یہ دیکھیں ناریل توڑنے کا یہ جو مشین ہے دیکھنے میں بہت ہی آسان لگتا ہے توڑنے کا کام لیکن یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اس طرح سے انہیں ایک ایک توڑ کے ناریل کٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں اندر سے جو شریفر نکلتا ہے یعنی جو اندر کا جو ناریل کوکونٹ یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ نکلتا ہے تو اس طرح سے ہمیں ساری ناریل کو توڑنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے ہسمن اس طرح سے یہ مشین پہ رکھ کے ناریل نکالتے ہیں اس میں سے ایک چلی یہ بہت ہی انٹریسٹنگ کام ہے لیکن مہنت بھی بہت ہے تو اس میں سے کچھ ناریل اچھے نکلے کچھ خراب نکلے تو اس طرح سے ہم نے کچھ ناریل چیک کر کے جو اچھے ہم نے ایک سائٹ رکھے جو خراب تھے اسے ہم نے فیک دیئے کافی ناریل خراب نکلے تو اسے ہم نے فیک دیا ہے یہ دیکھیں میں بھی اس طرح سے ان کو ہیلپ کرتی ہوں تھوڑا بہت یہ سب کام کا مجھے بہت کم ناریل لیکن یہاں پہ میں میرے ہسمن کے ساتھ آتی ہوں تب ہی ان کو جیسے وہ بتاتے ہیں ویسے میں ہیلپ کرتے چاہتی ہوں کافی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اس طرح سے سب کرنے میں یعنی ہمارے جو مومبائی کی لائف ہے اس سے تھوڑا یہ الگ لائف رہتی گاؤں کی تو یہ اچھا لگتا ہے اس سب کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں کچھ کچھ مجھے پتہ نہیں رہتا ہے تو مجھے سکھاتے ہیں کہ کس سر سے کٹ کرنا ہے کسے نکالنا ہے تو یہاں پہ کافی ناریل کرا ہوئے تھے تو باقی کے جو بچیں گے وہ ہم سارے کچھ مومبائی لے کے جائیں گے کچھ ہندھر رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں کتنے سارے ناریل اس سر سے نکال کے رکھے ہوئے سب شریفر اس سب سے نکالے جب ہم گرمیوں کی شکٹیوں میں آتے ہیں تب ہم بہت سارے لوگ ہوتے گرمے ابھی تو ہم دونوں ہی آئے ہیں تو اس سر سے ہم دونوں ہی کام کر رہے ہیں ورنہ ہم جو بھی جتنی بھی گرمے میمبر ہیں وہ سب ہم اس سر سے کام کرتے ہیں گاؤں آکے تو گاؤں کے لائف بھی کبھی انجوئے کرنے چاہیے ہمیشہ موبے میں گاڑیوں میں مال میں ہر جگہ پہ گھومتے رہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کام کرتے کرتے کچھ آواز محسوس ہو ہی تو ہم نے دیکھا یہاں پہ ساب تھا یہ دیکھ کالا ساب تھا یہ دیکھ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھ باہر جا رہا جالیوں میں سے اس طرح کے ساب بہت دیکھ ملتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ہم ناریل کیسے نکلتے ہیں تو یہاں پہ جو گراس کٹنگ کے لئے آئے تھے ان کو ہم نے بلایا تو انہوں نے ہم اس طرح ناریل نکل کے دیا تو یہ دیکھیں اکثر اس طرح سے ہی ناریل نکلتا ہے ہم یہاں پہ ہے اس طرح ناریل نکل کے دیتے ہے تو یہ سارے فریش ناریل ہے تو اسے ہم کیا کریں گے اس ہم اس ہی چھوڑ کے یہاں پہ جائیں گے تو باقی کا جو ہم نے اب کٹ کیا اس سارے ناریل ہم لے کے جائیں گے اور یہ دیکھئے اب یہ فریش ہے تو یہ سارے ناریل آج ہم نے نکالے تو اب یہ سارے دیرے دیرے ہم سارے تیاری کر کے لئے رہے کیونکہ اب ہم کل جانا ہے ہم سارے تیاری کر کے لے رہے ہیں مناریل کے ساتھ میں ہم نے سپری پیڑ کو کٹا تو اس میں سے سپری بھی ملی یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سپری ہے تو اب اس میں توڑیں گے تو اس میں سے آپ کو سپری ملے گی لیکن یہ اب ملق پکا نہیں ہے سپری کا پیڑ بھی ناریل جیسا ہی ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہاتھ میں سپری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اب کچھی ہے تو اسے ہم توڑ نہیں سکتے ہے اور یہ فٹا پر توڑ ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ گے مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے میرے ہسمن نے یہ پتا یا تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ انہوں نے کیسے ٹوڑا اور اس میں سے سپری نکلی یہ دیکھئے اس طرح سے توڑنا بڑھتا ہے یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتا ہے میں اس طرح سے پہلی بار دیکھائی یہ مجھے پتا نہیں تھا اس طرح سے اس طرح سے سپری نکلتی ہے یہ دیکھئے ہے سپری اب یہاں پہ ہم شام کو اس طرح سے آج ہماری آخری شام ہے کل صبح ہمیں نکل آئے مومبائی کے لیے تو یہ پہ ہم شام کو تھوڑا enjoy بھی کر رہے ہے تا کہ ہم پتا ہے کل گاڑی کل کر رہے ہے کیونکہ کل ہمیں جانا ہے اور ہم آئے تھے تب سے ہم نے گاڑی نہیں کی تھی تو کافی شایل کرنے کے بعد گاڑی تھوڑی خراب بھی ہو چکی تھی تو میرے اسمہ پہ گاڑی کل کرتے ہے تو ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے جانے کے دن پہلے گاڑی ہمیشہ کلین کرتے ہے تو یہ دیکھیں ہمارے گاڑی کلین ہو چکی ہے اب ہمارے اور بھی کچھ پینڈنگ کام ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں آگے کے کمپاؤنڈ میں جاتی ہوں جہاں سے ہم آئے تھے ہمارا میرے مٹی نکال رہے تو یہ جو اس میں سے جو لال مٹی ہوتی ہے وہ یہاں کی ہمیں ممبئی لے جانی ہے کیونکہ ہمارا جو گارڈن ہے ممبئی میں بالکنی ہے اس میں ہم نے کچھ کچھ پودے ہوگائے ہے تو اس میں یہ مٹی بہت ہی ایفیکٹی ہوتی ہے اس میں بہت اچھے پیڑ رکھتے ہے اس لئے ہم یہ مٹی لے کے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تیش پیڑ دیکھیں دو سے تین پیڑ ہے تو اس طرح سے میں تیش پتے نکال کے لے جاتے ہوں میرے ہس بین سارے جو تیش پتے کی پیڑ ہے وہ کچھ کچھ نکال کے دی رہے ہے مجھے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ جو تیش پتے کا پیڑ اور یہ دیکھیں کتنے تیش پتے لیے میں نے تو اسے ہم سکھا دیں گے جب اسے نکال کے پتے کو تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہ جو تیش پتے کا پیڑ ہے اس میں سے ہی آپ کو دالچین ملتی ہے تو اس کو جب ہم کٹ کریں گے تو یہ ویڈیو میں میں نے اسے نکال نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کتنا وقت نہیں ہے تو نیکس ٹائم جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو ضرور بتائے گی اس میں سے ڈال چین نکل ہے یہ دیکھیں یہ پی نیبو کا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیبو کتنے بڑے بڑے ہیں موسم بھی سنتر جیسے نیبو ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتی ہوں یہ پیڑ نیبو سے بڑا ہوا ہے تو اس طرح سے میں نیبو نکال لوں گی اور اسے سارے مومبئی کو مومبئی میں لے کے جائیں گے اور پھر میں اس کا جوس نکال کے سٹور کر کر رکھ دیتی ہوں تو کافی لمبئی سمجھ تک ہمیں یہ لینبو لینے نہیں پڑتے ہے میں تو کیا ہے یہ گاؤں کی origin چیزیں ہے اس میں بلکل ہی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہے یہ نیبو جو ہے موسم بھی سنتر جیسے بڑے بڑے ہے اسے نکلتے بہت ہی سنبھل کے نکل پڑتا ہے اس میں کاٹے ہوتے ہے تو یہ ہمیں تیج پتہ نیبو اب یہ دیکھ کر لیا تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ بہت سارے تیج پتے نیبو اور بہت سارے نیبو ہے لیکن اس میں بہت ہی کٹے ہوتے 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 کچھ پتے پتے ہو تو یہ کافی ہوتے اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ پر 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 پتے پتے ہے تو اوپر سے ہوتے نکالتے ہیں ہوتے ہوتے دیکھیں میں کتنے سارے پتے نکالے ایک تم فریش ہے کڑی پتے آپ دیکھ پا رہے ہے اسے بھی مومبی لگ جانے والی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ آولے کا پیڑ ہے تو اب یہ کافی شام ہو چکی ہے تو ہم اسے نکال نہیں پائے تو اسے آولا کو ہم ایسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آولے پیڑ 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 بھرا ہوا ہے آولے سے بھرا ہوا ہے تو اسے ہم ایسی چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ دیکھا دیتی ہوں یہ پورا گراؤن جو آپ نیچے دیکھ رہے کمپاؤ وہ پورا گراؤ سبجی سبجی کے لئے گرمیوں کے چھوٹیاں میں سبجی ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند گ اس دیکھیں یہ سارے چیز گراس ہم نے جل دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز گراؤن میں لے جب ہم ٹیرس پہ دیکھ رہے گ یہ پوری طرح ہم رہے ہوگا یہ آخر دن ہے اس لئے آج جس جس طرح سے آئے تھے ویسے ہی ہم ریٹن جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ سے آٹھ دن ہم یہاں پہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ کچھ سامان تھا وہ ہم نے رات کو یہ گاڑی میں رکھتیا تھا اور ابھی کچھ کچھ جو باقی ہے وہ ہم صبح ابھی اس طرح سے گاڑی میں رکھ رہے ہیں تھوڑا نروز بھی لگ رہے ہیں کہ اتنے دن ہم گاؤں میں رکھیں اب واپس جانا ہے لیکن یہ ہر سال کا ہے دو سال میں ہمیں دو سے تین بار اس طرح سے آنا ہی پڑتا ہے گاؤں میں اور یہ وقت پہ ہم جب آتے ہیں تو بہت کم سامان ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کیونکہ اس میں ہاں پہ کوئی اس وقت سیزن نہیں ہوتی ہے اور جب ہم گرمیوں میں آتے ہیں تب ہم پوری فیملی ہوتے ہیں ساتھ میں اور لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں آم کا سیزن بھی ہوتا ہے تو آم بھی ہم لکے جاتے ہیں تو کافی سامان ہو جاتا ہے یہاں پہ تھنڈی بھی زیادہ ہے چودہ ڈگری بتا رہا ہے اور سات بج کے سات منٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے اب ہماری گاڑی بھی یہاں سے نکل رہی ہے اب اوپر ہماری ہلتی کی جو کھیتی ہے وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا بائی ہوں تو اگلے ویڈیو میں ضرور ٹرائے کروں گی تو آج کا میرا یہ جو لوگ کا ویڈیو آپ کو کسا لگا یہ ہماری چڑھنے آپ کو کسی لگی یہ مجھے ضرور سے بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملکل بھی نہ بولیں ملکل بھی نہ بھی